موسیقی اہد رضا میر کا کاؤن ڈاؤن جو ہے اس وقت شروع ہو چکا ہے رمضان کے ڈرامے ہم تم سے نکالنے کا الٹی میٹم دے دیا اس وقت غصہ جاری ہے اور بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ہر حال میں اس ڈرامے کو بند کیا جائے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چنل سبسکرائب کرنا چاہئے تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بنائی جاتی ہیں آپ کو بروقت ملتی رہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آمر لاکت حسین کے حوالے سے آمر لاکت حسین جو ہے اٹینشن سیکر ہے ان کو بتا ہے کہ کس طرح سے لائم لائٹ میں رہنا ہے کس طرح سے خبروں میں رہنا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو اپنے پیچھے جو ہے خبروں کے لیے بھاگنے پر مجبور کرنا ہے ابھی تو جناب نے کھیل کا رخ پلٹتے ہوئے لکھا ہے کہ جی ڈراما سیاست میں بھی گیم ڈالتے رہتے ہیں اپنی پرسن لائف کو بھی بیچ میں لاتے رہتے ہیں ہر چیز کو مکس کرتے رہتے ہیں اس کی کھچوڑی میں آتے رہتے ہیں ابھی جی انہوں نے سیاست کے حوالے سے لکھا کہ جی ڈراما ختم ہوا اور اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر آزم نے جو کچھ کیا ثابت ہو گیا کہ اپوزیشن جو کچھ کر رہی تھی درست کر رہی تھی میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں آئین سے کس نے انحراف کیا اور منحرف کون ہے جو ہے وہ پتہ چل جائے گا فیصلہ اب عدالت ہی کرے گی دیکن جی افسوس کہ جنرل کمر جاوید باجوا کو ہٹانے کے لیے کھیل کھیلا گیا بھی نئی لیٹس انہوں نے ٹویٹ کی ہے خبر تو بناتے رہتے ہیں لائم لائٹ میں آتے رہتے ہیں خیر بات تو صرف اتنی ہے کہ یہ تھالی کا بیگن ہے ان کو دل کی شدید تکلیف ہوتی ہے ایک دن پہلے ان کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی تصویر شیئر کر دی اور کہا کہ جی میں عمران خان سے ملنے ضرور جاؤں گا بڑی بری حالت ہے ڈرپس لگی ہوئی ہیں لوگ پاس کھڑے ہوئے ہیں برا حال ہے دونوں کی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کافی عرصے سے نرازگی چل رہی تھی تو انہوں نے الطاف حسین کی کیسز ختم ہونے پر اتنے تھالی کے بیگن ہے ان کو مبارک بات بھی پیچ کی پھر الطاف حسین کی بیٹی کی سالگیرہ آ رہی تھی تو مقلب پلیٹ فارمز پر جو ہے اس کو بڑے وش بھی کیا اور کافی زیادہ دن تک کرتے رہے الچہ جی قریبی ذرائقہ کہنا ہے کہ جی توبہ کا وہ نام مسلسل لے رہے تھے جب وہ بے ہوش تھے ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے تو بے ہوشی کے حالت میں مسلسل توبہ کا نام لیتے ہیں ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ جی توبہ کو نہ میں نے طلاق دی نہ اس کی خلا جو ہے وہ اسلام کے مطابق جائز ہے وہ میری ابھی بیوی ہے اس کے دل میں اور دماغ میں اس وقت توبہ ہی چھائی ہوئی ہے تو ڈاکٹرز اس کو انجیکشن لگا رہے تھے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل توبہ کا نام لیے جا رہے تھے اور انہوں نے یہ تک کہا کہ جی وہ خلا کو نہیں مان رہے ڈاکٹرز نے کہا جی اس وقت ان کے دل کے آرزے کی وجہ توبہ ہی ہے کیونکہ وہ بے ہوشی میں بھی مسلسل توبہ کا نام لیے رہے تھے مسلسل بے ہوشی میں جو ہے وہ توبہ کو بلا رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جی آپ توبہ کو بلا دے لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی ہم نے جب ان کی فیملی جو بھی ان کے ساتھ لوگ آئے تھے ان سے کہا کہ جی ان کی فیملی سے کوئی نہیں ہے تو ان کی تیسری بیوی ساتھ تھی دانیا تو اب وہ دانیاں وہ کہتے ہیں کہ توبہ کو بلا دو تو دانیاں پریشان ہوتی ہے وہ خید کہہ دانیاں بھی آپ سب کو پتا کہ کیا چکی ہے ڈرامے بازیاں کٹ چکی ہے کہ جی وہ اگر آئیں گی تو وہ میری بہن ہے تو کبھی بھی آ سکتی ہیں لیکن توبہ کے مطابق ان کی خلا ہو چکی ہے اور اب ان کا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے کیونکہ وہ اب ان کے نکاح میں نہیں ہے تو عمر لیاکت جو ہے جو دل کی ان کی تکلیف تھی ڈاکٹر سے اس کی ساری طرح ذمہ داری جو ہے وہ ڈال دی ہے کہ جی توبہ کا وہ نام لے رہے تھے اور توبہ کی وجہ سے ان کی حالت کوئی ہے آرین خان کیس کے حوالے سے آپ سب کو پتا ہے کہ ان خان شارو خان کا بیٹا کس طرح سے منشات کیس میں پکڑا جاتا ہے اس کو کئی روز تک جو ہے انڈیا کی خطرناک ترین جیل میں رکھا جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے اور بڑے طویل عرصے کے بعد بڑے ہی مشکلوں سے بڑے ہی تکلیر سے بڑی لیگل ٹیم میں آئی جاتی ہے پھر اس کو بیل ملتی ہے زمانت پر یہاں ہونے کے بعد بھی ہر جمعہ اسے انزی پی کے پاس جو ہے نرکو ٹیکس جو ان کا دپارٹمنٹ ہے وہاں پر جا کر حاضری دینی ہوتی ہے وہ سوالات کرتے ہیں شارو خان جو ہے میں آپ کو بتاتی چاہتی ہے اس کے بیٹے آریان خان کی منٹل ہیلپ بڑی بڑی طرح سے متاثر ہوتی ہے اس حد تک وہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے کہ اس کو انہوں نے ایک دو سال کے اندر لانچ کرنا تھا مختلف پارٹی سے ملے کر جایا کرتے تھے لیکن اس شرم سے اس بچے نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا دوستوں سے ملنا بھی بند کر دیا اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا جو ہے لانچنگ جو اس کا وہ چل رہا تھا اس کے ایک پیریٹ دیا گیا تھا کہ جی اس میں اس کو لانچ کرنا ہے کچھ سیاریاں کروانے ہیں وہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا شاروخان کے بے پناہ ایڈز اور کانٹیکس جو ہے اس کیس کی وجہ سے ختم ہو گئے اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ ترینہ کیف کی شادی جب ہوتی ہے تو گوری خان جو شاروخان کی پیوی ہیں وہ اس کو لے کر جاتی ہیں بیٹے کو وہاں پر وہاں پر بھی تماشا ہوتا ہے وہ لڑتا جگڑتا ہے اس کو کافی ایشوز ہیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جی اس کو آپ الگ تھلک رکھیں اس کو لوگوں کے ساتھ نہ لے کر جائیں کیونکہ جی جیل میں اس کے ساتھ نہ صرف ٹورچر ہوا ہے بلکہ مختلف طریقوں سے کیا میں آپ کو کہوں کہ اس کو سیکشولی ابیوز کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی اور صرف اس وجہ سے کی گئی تھی کہ وہ شاروخان کا بیٹا ہے معاملہ تاستہ ایستہ پھر معمول پر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اچانک سے اس کیس میں دھماکے دار خبر نکل کے سامنے آتی ہے کہ اس کیس کا واحد جو گواہ ہوتا ہے پربھار کرسائل اس کے فلائٹ میں ہی وہ مراوہ پایا جاتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ ہسپتال بھی نہیں پہنچ پاتا وہ وہیں پر مر جاتا ہے وجہ اس وقت ہارٹ اٹیک قرار دی جاری ہے ہر طرف انڈین میڈیا میں یہ بات کی جاری ہے کہ جی طاقتوروں کا راج ہے اس ملک پر جس کی وجہ سے اس کو مروائیا گیا ہے کیونکہ اس کو ایک نیچرل ڈیتھ نہیں کہا جارہا اس کو کہا جارہا ہے کہ مروائے جاتا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں یہ کروز شیپ منشات کیس کا جو اہم ترین گواہ ہے اس کو پرسرار طور پر وہ مردہ پایا گیا ہے اور اس وقت لوگ بہت زیادہ غصے میں کچھ لوگوں نے ٹوئیٹ بھی کیا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ طاقتور لوگوں کا چیلنج ان کو کرنے کا نتیجہ ہے اور ایسا کسی اور ملک میں تو نہیں ہوتا ہے انڈیا میں ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ آزاد گواہ کے طور پر پربھار کر سیل جو ہے وہ سامنے آیا تھا اور اس کو جب دل کا دورہ پڑتا ہے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ نیچرل ڈیتھ ہے تو یہ ایک جو ہے واحد گواہ ہوتا ہے اس کیس میں پربھار کر سیل منشات کروز کیس میں ایک اور گواہ کے پی گوساوی کا ذاتی یہ سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے جس میں آریان خان کو پہلے سے انہوں نے گرفتار کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گوساوی نے آریان کے ساتھ ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی یہ ساری ویڈیوز و تصاویر موجود ہوتی ہیں اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جی کس طرح سے جان بوچ کر اس کو مارا گیا تاکہ کیس ختم ہو سکے اس کا فائدہ کس کو ہے اس کا فائدہ دیفنیٹی شارو خان کو ہے کیونکہ جب شارو خان کا بیٹا اندر موجود تھا تو ہی چیزیں اس طرح سے نہیں جا سکتی تھی اور آپ کو پتہ ہے ان سی بی کے جو ہیڈز ہیں ان تک کے نام آ رہے تھے کہ جی انہوں نے کروڑوں روپیہ جو ہے لیا ہوا ہے اور بڑے پیسوں کا ماملہ تھا کہ جی شارو خان سے جو ہے وہ پیسے لیے گئے تھے شارو خان نے پیسے دیے بھی تھے اپنی مینجر کے تھو اور شارو خان جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹیوٹیز کرتے ہوئے بھی پائے گئے تھے بڑی مشکل سے یہ کیس رفا دفا ہوا تھا اور آخری ٹائم پر بھی اب یہ گواہ کو مار دیا گیا ہے یا وہ نیچرل ڈیتھ مطلب اچانک تو نہیں ہو سکتی رہا کہ اچانک سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس وقت جی بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں اور بہت ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو اگر سامنے آ گئیں تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے بہت بڑے بڑے لوگ انوالف ہوں گے کیونکہ چھوٹا کیس نہیں تھا چھارو کان نے بہت آگے تک بات کی تھی مودی تک سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس پر بھی بات کی گئی تھی اب دیکھنا ہے کہ جو اچانک ڈیتھ ہوئی ہے یا اچانک نیچرل ڈیتھ ہے یا بڑے بڑے نام اس میں ملوث ہیں کیونکہ جب چھانبین ہوگی تو دیفنیٹلی آسان چیزیں سامنے نہیں آنے والی تیسی خبر بھی بات کر لیتے ہیں آہاتر رضا امیر کے حوالے سے آپ سب کو پتا ہے کہ آہاتر رضا امیر کی جب طلاق ہوتی ہے اور طلاق کے بعد اس وقت ان کا ایک ڈراما نشر ہو رہا ہے اور خصوصی ڈراما ہم توم اس کے ٹریلر جب جاری ہوتے ہیں تو اس وقت سجل اور آہات کی طلاق نہیں ہوئی ہوتی آہات جو ہے وہ اپنی تصاویر پوسٹ کر رہا ہے اس پروگرام کے ٹریلر ٹیزر پوسٹ کر رہا تھا اس ڈرامے کے لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ان کی طلاق ہوتی ہے لوگ اس کا بائیکارٹ کرتے ہیں اس وقت لوگوں نے جو ہے وہ آہاتر رضا امیر اس ڈرامے کا بکمل طور پر بائیکارٹ کرنے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈراما بند کریں اس میں سے اس کا کریکٹر ریموو کریں اور ہم آہاتر رضا امیر کو رمضان میں کسی صورت نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ باتیں اس طرح سے آئی ہیں کہ پہلے آہاتر رضا امیر کی اس کی طلاق ہوتی ہے سرجل جو اپنا نام ہٹاتی ہے نام ہٹانے کے بعد سرجل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی دونوں اپنی تصاویر شادی کی ریموو کرنا شروع ہوتے ہیں یہاں تک تو بات چیز صحیح انداز میں جاری تھی لیکن جی اچانک سے آ جاتا ہے ایک نیا کریکٹر ہانیہ آمیر بیچ میں آ جاتی ہے کہ جی آہاتر رضا امیر کا ہانیہ آمیر کے ساتھ جو ہے وہ چکر چل رہا تھا ہانیہ آمیر متعدد لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کا ریلیشنشپ جوڑا گیا ہے اور متعدد گھر توڑنے کی ذمہ دار بھی ہانیہ آمیر کو ہی ہمیشہ بنایا گیا ہے تو کچھ لوگوں نے ایسی چیزیں پوسٹ کی کچھ لوگوں نے ایسی تصاویر جو ہے پوسٹ کی اور سرجل کو بھی بھیجوائیں جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اس کا مختلف لڑکیوں کے ساتھ چکر ہے تو یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا لیکن ایک جنرلسٹ نے یہ سامنے ساری چیزیں رکھ دیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آہد ارزامیر مرد بنیں اور اپنا گناہ ایکسپٹ کریں سجل پہ الزامات لگ رہے ہیں آپ بتائیں کہ یہ شادی آپ کی وجہ سے ٹوٹی ہے اور انہوں نے جب ہانیہ آمیر کا ایک انڈسٹری سے خاتون اس کا نام لیا لوگ ہانیہ آمیر تک پہنچے تو یہ معاملہ کھول کے صاف ہو گیا کہ کس طرح سے آہد ارزامیر جو ہے اس کے مختلف خواتین کے ساتھ ریلیشنشپ تھے اور یہ اس شادی کو توڑنے کی وجہ بنتی ہے تو بہت ساری لوگ سجل سے محبت کرتے ہیں اب انہوں نے بیچ میں آ کر یہ کہانی سنانا شروع کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت یہ ڈراما نہیں دیکھیں گے اور اس وقت سوشل میڈیا پہ کیمپین جل رہی ہے جس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آہد ارزامیر کا ڈراما بند کریں ہم تم گناہ سے بند کیا جائے بلکہ ہم اس کو کسی صورت نہیں دیکھیں گے تو اب کافی کھٹائی میں پڑ گیا ہے کہ یہ ایک تو ڈراما خصوصی طور پر بڑے اور بھی اداکار ہے اچھے انداز نے بنایا گیا ہے آہد خود اس کی پبلسیٹی کر رہے ہیں لیکن اس انداز میں لوگوں کا ریکشن یہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے کہ ان کی طلاق ہو چکی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آہد ارزامیر مرد الزام اس کو ٹھہرایا جا رہا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو ان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن اب بات ذاتی آس سے بڑھ کر وہ فانس اس پر اگریسی ہو چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ الٹی گھنٹی گھننا شروع کر دیں آہد ارزامیر کا کریر تباہ ہو جائے گا بہت ساری ایسی باتیں کی جا رہی ہیں عوام کو چاہیے تھوڑا تھنڈا ہو تھوڑا ریلیکس ہوں اور جو ڈراما ایک بن چکا ہے اس کو تو نہیں بائیک آٹ آپ کر سکتے اس میں اور بھی لوگ ہیں بڑی محنت ہے باقی لوگوں کی تو اس طرح سے عوام کا ردے میں لگ رہا تو سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا آہد ارزامیر کا اس انڈرسی میں کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ آہد اور سجل کا قپل کو دیکھنا چاہتے تھے سجل سے محبت کرتے تھے لیکن یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ کس طرح سے آہد کے مختلف چکروں کی وجہ سے ان کی شادی ٹھوٹی ہے وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدھا شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں